اللہ اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علاملہ نبی بعدہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی جب کوئی انسان جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے اگرچہ گناہ ہو گیا لیکن میرے بندے کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے تو میں اپنے بندے کے گناہ معاف فرما دیا اس سے پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تبارک وطلہ پھر معاف فرما دے پھر تیسری منطبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے یہ پھر توبہ کرتا ہے اللہ تبارک وطلہ پھر معاف فرما دے چورتی مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ معاف فرما کر کہتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو چاہے کرے کتنی بہری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان بندے پر مسلمان بندے پر مسلمان بندے کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے کہ میرے گناہ پر میرا اللہ پکڑ بھی کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے تو صرف اتنا خیال دل میں آنے سے بھی اللہ پورے گناہ معاف فرما کرتا ہے دوسری حدیث ہے حضرت سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک قد تاری ہو جاتی ہے یعنی ایک محبت ایک ڈر ایک اللہ سے محبت ایک ڈر ایک نارمہ کی یہ سب پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اللہ والے بن جاتے ہیں لیکن جب ہم آپ کی مدلی سے اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں تو عورتوں میں بچوں میں لگ کر پھس جاتے ہیں گھر بار کے دھمدوں میں لگ جاتے ہیں تو وہ قیفیت نہیں ہوتی گھر میں جو قیفیت تمہارے سامنے بیٹنے سے ہوتی ہے وہ قیفیت گھر میں جانے کے بعد وہ حالت گھر میں جانے کے بعد نہیں رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سناؤ جو قیفیت تمہارے دلوں کی میرے سامنے ہوتی ہے اگر یہی قیفیت ہر وقت رہتی تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بعض مردبہ کہ اللہ والوں کی خدمت میں جب ہم بیٹھتے ہیں اللہ والوں کے بعض دلوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل کے حالت دل کچھ اور ہوتی ہے لیکن جب ہمیں وہاں سے آ جاتی تو ہمارا دل کا حالت بدل گا ہوتا ہمیں خود اپنے آپ کو اکیلا پر محسوس کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی جو قیفیت تمہارے میرے سامنے ہوتی وہ جو قیفیت تمہارے گھروں میں بھی ہے کہ تو تمہیں اتنے بڑے لئے لئے بل جاندی کہ فرشتے تمہارے سے مصافحہ کرتے ہیں اور تمہاری ملاقات کو تمہارے گھروں پر آتی فرشتے ہیں سنو اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں سے ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے اگر تمہیں گناہ نہیں کر رہے تھے کہنا اللہ تمہارے ہٹا ہوتا تمہیں کیا کرتا اللہ کیا کرتا تمہارے ہٹا ہوتا اور دوسری قوم کو لاتا جو گناہ کرے پھر بخشش مانگے یعنی اللہ کو ایسے بندے پسند جو غلط کام کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے ہمارے نبی یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اگر گناہ نیس کرتے تھے تو اللہ پودا کیا کرتا فرشتوں باقی تھی نہیں فرشتوں تھی اللہ کی عبادت کرنے کے باستے فرشتوں سے گناہ ہوتا کیا پھر اللہ انسان کو بنا کو انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی طاقت کئی کو دیا گا تو انسان غلط کام کرن دے پھر انہیں توبہ کرن دے ارے بس اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو وہ اللہ کو گناہ کرنا پسند ہے نہیں ایک ہے جان بوچ کر کرنا ایک ہے ہو جانا فرق بلہ کا ہے ایک ہے ہونا کو گناہ کرتی ہے ایک ہے ہو جاتا ہمارے سے گناہ نسان کے در پر کوئی ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم نہ معلوم نہ آ رہا ہے ہمیں پھتر اٹھا کو مارے یہ جان بوچ کو ہمیں گناہ کرتا تو دیکھنے والے خاموش نہیں رہتے مارتی ہمیں کہے کہ تو نہ آ رہا ہم نہ معلوم پھر بھی ہمیں پھتر اٹھا کو مار رہا ایک ادمی آ رہا ہم نہ معلوم نہیں ہمیں بھی پھتر اٹھا کو دال دیا اس میں آنے والے کی غلطی نہیں میری بھی غلطی نہیں پتر اٹھا کوئی ڈال دیا میں ماخدہ تو اسے لگ گیا تو دیکھنا آنے والے والے چلو اس کی غلطی میں چھوڑا لگا اور اللہ انہیں بخشے پھر ہم نے کہا حضور یہ تو فرمائیے کہ جنت کی بنا کیا ہے آپ نے فرما ایک این سونے کی ایک این چاندی کی اس کا گارہ مشک خالص ہے اس کے کنکر گوڑے اور یاپوت ہیں اس کی مٹی زافران ہیں جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی ان کی زندگیاں ہمیشہ والی ہوں گی ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے ان کی جلانی فنانہ ہوگی تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی لا کبھی بھی ان کی دعا کو خبول نہیں کرتے حسن ہی ہر ہمیشہ ان کی دعا خبول ہوتی ایک حدیث ہے چناری بڑی حدیث ہے نمبر ایک عادل بادشاہ انصاف کرنے والا زمدار حاکب بادشاہ کوئی بھی ہے ذمہ دار ہے لیکن انصاف کر رہا ہے ایسے ادمی کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ضرور قبول کرتے نمبر دو روزہ دار روزہ دار کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے نمبر تین مظلوم جسے ہم صدا تھی رہی ہیں ہمیں ظالم جس سے صدا رہی ہیں انہیں مظلوم انہیں کہنا ہاتھ اٹھا لیا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی اس کی دعا بادلوں میں اٹھائی جاتی اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے اور جناب باری تعالی اشارت کرنا کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی ہو اس لئے کبھی بھی کسی کو نہیں ستا نہ اس لئے کہ اگر اگر ہمیں ہاتھ اٹھا لے اللہ بار رہا میری عزت کی قسم اگر ہمیں کسی کو ستا لے تو اللہ بار رہا میری عزت کی قسم میں اس کی دعا ضرور قبول کرتوں کبھی کبھی جلدی قبول کرتوں کبھی کبھی لیت قبول کرتوں اس کے یہ مطلب نہیں کہ میں جس سے چاہیے ستا ترے حدیث نمبر تین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے کوئی غلط کام کرے پھر وضو کر کے دو رکعات نماز عطا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف فرما دیتے حضرت سیدنا ابو بکر فرماری رضی اللہ عنہ کوئی بھی گناہ ہوتاں دے وضو کرو دو رکعات نماز پھرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو اللہ ضرور معاف کرتا دی صحیح مسلم میں برعبات امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرمی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص پورا کا پورا وضو کرے پورا کا پورا وضو کرے اس کے لئے جنت کے آٹو دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں جس سے چاہے اندر چلا جائے یہ حضرت عمر کی حدیث تیسری حدیث دیکھو حضرت عمیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص مزد جیسا وضو کرے پھر دو رکعات نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو دلو اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں دل میں باتیں نہ کرے کہ کیا مطلب پوری کی پوری توجہ اللہ کے ساتھ ہے دل میں ہمیں ادھر ادھر کے خیالات لاکھوں باتیں نہیں کر لکھتے ہیں بس یہ حدیث تو حضرت عثمان سے ہے اس سے اگلی والی روایت حضرت عمر سے ہے اس سے اگلی والی روایت حضرت عبو بکر سے ہے اور اس تیسری روایت کو حضرت عبو بکر سے حضرت علی رضاں روایت کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی وسیع و مغفرت اور اس کی بے انتہا مہربانی کی خبر سید الاولین والآخرین کی زبانی آپ کے چاروں برحق خلفہ کی معرفت نہیں پہنچیں تو دیکھو چاروں خلفہ کی حدیثیں ہمیں مل گئے الحمدللہ حضرت عبو بکر کی بھی مل گئی حضرت عثمان کی بھی مل گئی حضرت علی رہدان کی بھی مل گئی حضرت عمر کی بھی مل گئی تو چاروں خلفہ راشدین کی زبان سے ہمیں یہ حدیثیں مل گئی کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں ہم کیا کرنا ہے توبہ کرنا ہے استغفار کرنا ہے تو حضرت لکھتے ہیں آؤ اس موقع پر ہم گنہگاہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور اپنے مہربان رحیم اور کریم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی طلب کریں خدا یا اے ہما باپ سے زیادہ مہربان اے عفو درگزر کرنے والے اور کسی بھیکاری کو اپنے در سے خالی نہ پھیرنے والے تو ہم خطاکاروں کی سیاہکاریوں سے بھی درگزر فرما اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دے آمین مسند ابو اعلیٰ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑھا کرو اور استغفر اللہ پر مداومت کرو لا الہ الا اللہ کسرت سے اور استغفر اللہ پر مداومت یعنی ہمیشہ استغفر اللہ ابلیس گناہوں سے لوگوں کو حلق کرنا چاہتا ہے شیطان کیا کرتا ہے گناہ کر آکھو انسانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے اور اس کے اپنی حلاقت لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہے انہیں ہم نہ گناہوں سے برباد کرنا ہوگا ہے ہمیں اسے برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑنا ہے اور استغفر اللہ پڑنا ہے یہ حالت دیکھ کر ابلیس نے لوگوں کو خواہش پرستی پر ڈال دیا پر پس وہ اپنے بنائے و راستے پر جاتے ہیں حالانکہ ہوتے ہیں حلاقت پر تو اس سے پہلے بھی میں پوچھ دیا تھا کہ جب ہمیں گناہوں سے معافی ملنے شروع کرے تو شیطان ہمارے سے ایسے کاما کر آیا جسے ہم گناہ سمجھتے تھے دین میں لوگوں نے باتا جسے ہم گناہ سمجھتے تھے ارے بسن میں تو اب انہوں نے تباہ کرتے ہیں جسے گناہ نہیں سمجھتے انہوں نے سمجھتے رہتے ہیں انہوں نے سمجھتے رہتی ہمیں سیدھے راستے پر ہی لیکن حالانکہ ہم غلط راستے پر ہوتے ہیں اس لئے دین میں کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لنا دین میں کوئی بھی بات ہو علماء سے پوچھ پوچھ کر کرنا کیوں؟ ہمیں وہ نیکی سمجھ کو کرنا شروع کر دا لے وہ نیکی نہیں ہے تو ہمیں غلط راستے پوچھاری نہیں مسلم احمد میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابنیس نے کہا اے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو ان کی آخری دم تک بہکاتا رہوں گا آخری دم تک بہکاتا رہوں گا اللہ نے فرمایا مجھے بھی میرے جلال اور میری عزت کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا مسلمت بزدار میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھ سے گناہ ہو گیا آپ نے فرمات توبہ کر لے اس نے کہا میں نے توبہ کی پھر بھی گناہ ہو گیا فرمایا پھر بھی توبہ کر لے اس نے کہا مجھ سے پھر بھی گناہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر استغفار کر اس نے کہا مجھ سے اور گناہ ہوا فرمایا استغفار کیے جا یہاں تک کہ شیطان تھک جائے پھر فرمایا گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے گناہ ہو جانے پھر بھی معافی مانگتے رہو اتنی بار معافی مانگتے رہو کہ شیطان تھک جانا اس لیے کہ ماف کرنے کا جو گناہوں کو ماف کرنے کا جو اختیار ہے اللہ کے ہاتھ میں دوسروں کے ہاتھ میں ہے بھائی جس طرح دیکھو گھر میں بیٹا صدخہ دیتا رہا اب باب اللہ لے کہا اب باب پیسیان کو اڑاتا ہے کیا کر رہا تو بیٹا کم کرنا کی نہیں کم کرنا اس پڑتا کہیں کہ تو یہاں روپ نہیں کرنا اب باب ہاں ہے کی نہیں اب کوئی دین کے کام کو جاری میں اب باب اللہ لے جانوں کو اب تمہیں ہے روپ دلتی بھی اب تمہیں گئے تو ماں باب ناراض ہے جاتے نہیں ڈرکو تو تم نہ کوئی بھی لگی کا کام کرے تو اس پر کسی کا پوزر رہا کسی کا کوئی رکاوٹ رہی تو تمہیں کرنے کا اسے سو بر سوچ دی لیکن یہاں دیکھو دیکھو گناہوں کو ماف کرنے کا جو اختیار ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تمہیں جتنے بھی چاہے گناہ کرو اللہ اتنے مرتبہ معاف کرنے کیا رہا کوئی علیہ بھی روک سکتا ہے کیا اللہ تمہیں اتنے بار انہوں گناہ کر رہی تمہیں اتنے بار انہوں کو معاف کرنے بس روپ دلو کئی کوئی اتنے بار معاف کر رہی کوئی روک سکتا ہے کبھی نہیں روک سکتا ہے مسجد احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آر کہنے لگا یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا یعنی خدایہ میں تیری ہی بخشش چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاترہ اس نے حق دار کو پہچایا اس نے حق دار کو پہنچایا ادھر ہوں کتنی اچھی باتوں میں بول رہی کہ لیکن عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں تو حق دار کو پہنچایا توبہ قبول کرنے کا حق دار کون اللہ کو اللہ کے لابت کوئی طبع قبول کر سکتی تو وہ صاحبی سعید نہ بولے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دو یا تین مرتبہ کہا ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کہو اللہم ماغفرتک اوسع من غلوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ غسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے اس نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا دوبارہ کہو اس نے دوبارہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا پھر کہو اس نے پھر کہا عضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اٹھ جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت کر geen ایک آدمی آ کر تین دن مرتبہ کہ انہوں نے کہا ہائے میرے گناہ کتنے گناہ کر دائینا حضور صور عمرے یہ دواء بڑے اللہم ماغفرتک او سعن ان دنوبی ورحمتک او جعنگی من عملی کہ اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے تیری جو مغفرت ہے یہ میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے چوری ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے میں میرے عمل پر امید نہیں رکھا ہوں تیری رحمت پر امید رکھا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاءت رہنا ہے کہ تین بار پڑھو تین بار پڑھے تو حضور نے فرمت چلو اٹھو اب خوش ہو جو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی تو دیکھو تقریباً تین سو تیرہ احادیث ہیں مغفرت پر خریب خریب کتنی ہی تین سو تیرہ احادیث ہیں ارے باسم میں اس لئے بولینا کیا مطلب ہے کہ جب بھی ہمارے سے کناہ ہو جائے مایوس ہونا نہیں ہے اللہ خود فرمت اللہ تقمت و میرے رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس ہو جانا کو امی دھارونا کو بے شک اللہ پورے کی پورے گناہ بڑے چھوٹے کلم کلہ چھپے ہوئے جان کر انجانے ہوئے کتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گھبرانے کے ضرورت نہیں بس میرے باس آؤ میرے سے معافی مانگو میں معاف کرنے کے لئے تھے کیوں؟ اللہ ہی معاف کرنے والا اللہ ہی رحم کرنے والا ایسا بحادیث کو بننے کے مطلب یہ ہے کہ آج امت کے اندر شیطان کیا کر رہا ہے؟ مایوس ہی پیدا کر رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے اتنے سارے گناہ کردہ لی کہ اب اللہ تمہاں ماف نہیں کرتا یہ مایوس ہی پیدا کرتا ہے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے دوستوں میں ہمارے شداروں میں جن سے بھی گناہ ہو جائے ان کو تانہ دینے کے بجے ان کو ٹوکنے کے بجے ان کو روکنے کے بجے ان سے یہ کہے کہ بھئی اللہ ہمارے خور بڑا ماف کرنے والا ہے جو فوراں اللہ سے مافی مانگ لو اگر ہمیں ہر ایک بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے خوش ہو جائے گا اس لئے آج کسی کا دل نہیں توڑنا کسی سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جاند ہے اسے تانہ دین سکا اسے ٹوکے نہیں سکا فوراں اسے کیا کرنا اللہ کی رحمت کی امیت دلانا ارے اباسد میں کتے بار کوئی بلیئے مانا کتے بار کوئی سمجھیں گے بار بار روچ گناہ کرتا رہا تو ہمیں زندگی بار بار کئی مرتبہ ایک ساتھ نمازان چھوڑے کچھ کرے اللہ ہمنا ہمیں کئی مرتبہ نبی کے سنتوں کا خلاف ہو رہا تھے دن میں کئی مرتبہ نبی کے سنتوں کا مزاق ہو رہا تھے اللہ کچھ کرے ہمنا ہمیں اتنے گناہ کرتی ہیں اللہ کیا بھی نہیں کرے آئے پھر بھی ہمیں شان سے گناہ کرتی ہیں کوئی ہمارے باتاں کو سنکو یہ پانچ بات چھ بار گناہ کر دیا لیا ہمیں اسے توڑ داتا ہوں ہمیں یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اللہ ہمنا کیسا ماف کر رہا ہے ہمیں اٹھے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا اللہ ہمنا کیسا ماف کر رہا ہے یہی خیال ہمیں ہر مومن کے ساتھ رکھنا کہ جس طرح میرا اللہ میرے اتنے غلطیاں دیکھونے کے بہوجود بھی منجھ اچھا رکھا ہے اسی طرح میرے بھائی کے گناہ بھی چاہے جتنے بھی ہو انشاءالہ ضرور اللہ اسے بھی اچھا رکھتا ہے کیونکہ اسے اللہ کی طرف بھیجنا سو اللہ کی رحمت کی امید دلانا سو بجائے اس کے کہ اللہ کی رحمت کی امید دلائے کتنے بار سمجھانا بھی تجھے سمناتا نہیں کہا چوری چھوڑ دا لکھو سمناتا نہیں کہا سراب چھوڑ دا لکھو سمناتا نہیں کہا زنا چھوڑ دا لکھو سمناتا نہیں کہا محبت چھوڑ دا لکھو کب سے بولنا سو جھے اخل انسان پھترہ اوڑ پر لکھتے پھترہ ہم جاتے تجھے اتے بار سمجھا کریں تو سمجھتا نہیں ہے کہاں تو بھی جاک مر کو تو ایسا بول دا لکھو اب میں دل چھوڑا کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیاں دس بھائیاں یوسف علیہ السلام کو لے جاک کو پانی میں ڈال دا لیا کب میں ڈال دا لیا جھبا نکال لے جھبا نکال لے کو ایک جانور کمار کو خون لگا لگا کو ابا کو دکھائے خوبصورت بیٹے چھے آسا سال کی عمر بچے کی وہ بیٹے گلے جاکہ دال دا لیا بوڑی میں دال دا لیا کو جھبا لے لیا کسے دیکھائے یاقب علیہ السلام کو دکھائے ابا جانور رہے یوسف کو کیا کر رہا ہے کھنش لے کو چلا گیا تو یاقب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھائیانٹ کر رہی سو وہ نہیں گرہا ہے جانور نہیں گرہا اس لیے کہ جانور کھنش لگا رہا تھا تو جھبا پھڑنا تھا نہیں انہیں گیا کر رہتے تھے تو جھبا نکال لگا تھا جانور کھنش لگا تو جھبا پھٹتا نہیں گیا بھئی ہمیں ایک بات ہے تو جھبا پھٹتا رہا لیکن جھبا پھٹ کر نہیں تھا یوسف علیہ السلام یاکم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جبے پہ یہ ایک بھی ناخن کا نشان نہیں تھا جانور کا تو یاکم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھائیان کے چاہر تھی بھائیان جانچ کیا 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 کہنے لگے فرصہ برن جبیل صبر کرتو اتنی بڑی غلطی سات سال کے بچے کے لے جاکہ کوئے میں ڈالا ہوگا گئے لیکن اببہ تھے پھر بھی بیٹوں کے بات سے دعا کرتے رہے چھے سال یا سات سال کی عمر میں دور کرتا لے باپ سے بیٹے پھر بھی عقوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ سے دعا کرتے رہے چالیس سال کا عرصہ گزرا چالیس سال کا عرصہ گزرا پھر چالیس سال کے بعد اللہ کی شان مصر گئے انہوں دس بھائیان مصر جا کر آئے مصر جا کر آنے کے بعد یوسف علیہ السلام شرط لگا کو بھیجے اور ایک بار تمہارے چھوٹے بھیکو بلا لکے تجھ ورنہ تم نہ راشن نہیں دیتے ہو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے بینی امین ان کو بھی بلا لکا نہ ہو تو جا کوئے اببہ کے پاہ پکڑے اببہ بینی امین کو بھیجو تو یاکون علیہ السلام کہنے لے کہ نہیں بھیجتا نہیں بھیجے تو بات شکیہ دیتے نہیں بولنے نہیں راشن دیتے نہیں بولنے نہیں اتنی بڑی غلطی کر رہی پھر بھی دیکھو اببہ بھائی کو بھیجے پھر بھی بیڑے وہاں کو کچھ نہیں بولے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے چالیس سال تک سمجھاتے رہے چالیس سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو سامنے لایا بھائیوں کو افسس ہوئی فکر ہوئی تڑپ ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیاں معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف کو اتنے اچھے اخلاق دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے اچھے اخلاع دیا کہ یوسف علی صلی اللہ کے بھائیں معافی مانگتے ہیں یوسف علی صلی اللہ معاف کر دیا دس بھائے کو معاف کر دیا تو صبر کرے گے نیم ابا بیلے دان کے پر صبر کرے گے نے بنے دان کے پر صبر کرے گے تو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کے پر کہہ کر رہا ہوگا معاف کر کے چھوڑ دیا تو بلنا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے والوں کو سمجھاتے رہنا بس ہوتا ہے سمجھتے رہنا دعا کرتے رہا تھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عملی تحفیق ادا فرمائے آمین و آخر